فرنس کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بال بہت تیزی سے بڑھنا شروع ہو جائیں اور اس کے ساتھ ساتھ گھینے اور سندھر بھی دکھیں تو میری آج کی ویڈیو آپ کے لیے ہی ہے آج میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی آسان اور جادوی نسخہ شیئر کروں گی اس کے استعمال سے آپ کے بال دگنی تیزی سے بڑھیں گے بالوں کا ٹوٹنا اور جھڑنا بند ہو جائے گا اور آپ کے بال بہت ہی سوفٹ چمکدار بن جائیں گے فرنس کیا آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے گھر میں ایک پھل ہے جو کہ آپ کے بالوں کو تیزی سے بڑھنے میں مدد دیتا ہے یہ مزیدار میٹھا پھل ہے کیلہ جو کھانے میں سب کو پسند ہے سپیشلی بچوں کو کیلہ جتنا میٹھا اور مزیدار ہوتا ہے اتنا ہی آپ کے بالوں کے لیے بھی فائدہ مند ہے اس گھریلو نسخے کو بنانے کے لیے ہمیں چاہیے دو کیلے کیلے کو چھیل کر چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ لیں آپ کانٹے سے بھی کیلے کو میش کر کے اس کا پیسٹ بنا سکتے ہیں جب اچھے طرح سے پیسٹ بن جائے تو اس میں اب میں ڈالوں گی دو ٹیبل سپون ارنڈی کا تیل اور دو ٹیبل سپون شہد پھر کسی گرائنڈر میں ڈال کر پیسٹ بنا لیں اس ہیر ماسک کو اپنے بالوں کی جڑوں سے لے کے سیرو تک اچھی طریقے سے لگا لیں ہلکے ہاتھوں سے بالوں کی جڑوں میں پانچ منت تک مساج کریں تاکہ اچھی طرح ہیر فالیکلز کو نیوٹرینٹس مل سکیں اس سے آپ کے بالوں میں بلڈ سرکولیٹ بڑھے گی جس سے آپ کے بال ہلدی بنیں گے فرنڈز کیلے میں پوٹاشیوم، انٹی آکسیڈنز، نیچرل آئیلز اور وائٹیمینز ہوتے ہیں جو بالوں کی گروتھ کے لیے ایک چمکداری ٹریٹمنٹ بناتے ہیں نیچرل آئیلز بالوں کو موسچرائز کر کے چمکدار بناتے ہیں اس کو ایک گھنٹے تک اپنے بالوں میں لگا رہنے دیں پھر شیمپو سے اچھے سے دھو لیں فرنڈز یہ ایسا آل راؤنڈر ٹریٹمنٹ ہے جو بالوں کی ساری پرابلمز کو سالف کر دیتا ہے آپ سب جانتے ہیں کہ ارنڈی کا تیل پورے ویشو میں ٹریڈیشنلی یوز کیا جاتا ہے ارنڈی کے تیل میں ریسینولک ایسیڈ، اومیگا سکس، اینڈ نائن فیٹس، ایسیڈ، وائٹیمین ای اور منرلز پائے جاتے ہیں جو بالوں کو تیزی سے بڑھنے میں مدد دیتے ہیں یعنی آپ کے بالوں کو ٹوٹنے اور گرنے سے بچاتا ہے اور آپ کے بالوں کی ہلتھ کو امپروو کرتا ہے اس میں انٹی بیکٹیریل اور انٹی سپٹک پروپرٹیز ہیں جو بالوں سے خوشکی ختم کرتے ہیں اور بالوں اور سکیلپ کو ہلتی رکھتے ہیں بیسٹ ریزرلز کے لیے ہفتے میں اسے ایک دفعہ ضرور اس ماسک کو اپلائے کریں آپ حیران ہو جائیں گے فرنڈز آپ کے بال دگنی تیزی سے بڑھنے لگیں گے ساتھ ہی چمکدار اور ملائم بھی ہو جائیں گے